باپ کی بات سن کر تینوں حیرت سے باپ کا موں دیکھنے لگے پھر وہ تینوں بیک وقت بولے بھلا کوئی انسان خود اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق کیسے بنا سکتا ہے بیٹوں کی بات سن کر باپ بولا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنی باقی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تم میں سے جو کوئی سب سے زیادہ اچھا اور نیکی کا کام کرے گا وہ اس ہیرے کا مستحق ہوگا تینوں نے باپ کی رائے سے اتفاق کیا اور پھر اپنی اپنی مہم کام پر یعنی کوشش پر نکل کڑے ہوئے کچھ دنوں کے بعد سب سے بڑا بیٹا خوش خوش فابس آیا اور اپنی نیکی بیان کرتے ہوئے بولا ابباجان ایک شخص ایک شخص نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس ایک کثیر رقم یعنی کہ کثیر رقم بڑی رقم بطور امانت رکھی تھی اس رقم کا میرے اور اس شخص کے لامہ کسی اور کوئی علم نہیں تھا اس نے اس رقم کی مجھ سے کوئی تحریر بھی نہ لی اور نہ اس کا کوئی گوا موجود تھا آج پات سال بعد وہ واپس بطن آیا اور اس نے مجھ سے اپنی امانت طلب کی تو میں نے اس کی پوری کی پوری رقم اس سے لوٹا دی اگر میں چاہتا تو منکر منکر بھی ہو سکتا تھا منکر یعنی کہ انکار کر سکتا تھا انکار کرنے والا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت اور گوا نہ تھا اور پھر پانچ سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا لیکن میں نے امانت میں خیانت کے بغیر اس کی امانت اسے واپس کر دی میری اس نیکی کے سلے میں آپ وہ قیمتی ہیرہ مجھے نام کے طور پر دے دیں بیٹے کی بات سن کر باپ بہت خوش ہوا اور اسے شاباش دی کہ تم نے دوسرے کی امانت واپس کر کے بہت اچھا اور نیکی کا کام کیا ہے لیکن ابھی میں ہیرہ تمہیں نہیں دے سکتا ابھی مجھے دوسرے دونوں بیٹوں کی واپسی کا انتظار ہے کہ دیکھیں وہ نیکی کا کیا کام کر کے آتے ہیں جب تینوں بیٹوں کے کام سامنے آ جائیں گے تب ہی فیصلہ کر سکوں گا کہ سب سے بڑی نیکی کس نیکی اور انعام کا مستحق کون ہیں